اس دن کا دن ہے اور اس دن کی مناسبت سے پورے دنیا میں یہ دن جو ہے مارک کیا جاتا ہے شکاکو کے جو مزدور شہدہ ہیں ان کی یاد میں اور تقاری بھی منقض ہوتے ہیں ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں اور ڈیڈیکیٹ کیا جاتا ہے مزدوروں کو ان کی قربانیوں کو اور پھر موجودہ بین الاقوامی آلات میں اور مخصوص ملکی آلات میں مزدوروں کو درپیش مسائل کے حوالے سے ایشیوز جو ہے ریز کیے جاتے ہیں تو اس سلسلے میں میں بھی ڈیڈیکیٹ کروں گا میں سلام پیش کرتا ہوں مزدور کو اس کی جدوجہد کو اس کی قربانیوں کو اور یہ انہی کی قربانیاں انہی کی کاویشیں ہیں انہی کا خون پسینہ ہے انہی کی محنت ہے جس کی بدولت سماج وہ آگے بڑھ رہا ہے سماج ڈیولپ ہو رہا ہے خوب سے خوبصورت ہو رہا ہے الیکن انفارچنیٹلی یہی مزدور جس کے آت کے سکل اور محنت کی وجہ سے آپ کے سوسائیٹی پروموٹ ہو رہی ہے اس میں ڈیولپمنٹ آ رہی ہے پروگریس آ رہی ہے ادھر اسی مزدور کی جو زندگی ہے بہت حوالوں سے دیگر جو کلاسز ہیں ان کے مقابلے میں مخدوش ہے لیکن بلوشتان گورنمنٹ نے گزشتہ ڈائی سال میں ہم نے بہر صورت کوشش کیا ہے کہ نہ صرف مزدوروں کی ویل فیر اور ان کی زندگی اور آلات کو بہتر کیا جائے بلکہ نئے جاب آپرچنیٹیز پیدا کیے جائیں بلوشتان میں انڈسلائزیشن کے فیز منٹر ہوا جائے تاکہ مزدوروں کو آپرچنیٹیز بھی ملے ان کے ویل فیر کے لیے جب جاب کریشن ہوگی ایکنومی آگے بڑھے گا ایکنومیکل سائیکل تیزی سے آگے بڑھے گا تو ان کی زندگی مزید بہتر ہو سکتی ہے تو اس سلسلے میں بلوشتان میں ہم نے کچھ ایسے لیجسلیشن کیے جن میں باؤنڈڈ لیبر ہے چائیڈ لیبر ہے اور منیموم ویجز ہے یہ مساویدات ہم نے لائے اور میک شور کرنے کی بر صورت ہم نے کوشش کی کہ منیموم ویجز جو سپیسیفائیڈ ہیں اس سے کم تر کسی مزدور کو عجرت نہ دیا جائے پچھلے سال لاگ ڈاؤن کے دوران جو ہے ہم نے مزدوروں کو اسسٹ کیا ان کو سپورٹ کیا ان کو راشن فرام کیے اور اسی طرح ان کے جو بچوں کے شادی بیعہ ہیں اس کے لیے بلوشتان گورنمنٹ نے گرانٹس دیئے ہیں اب بھی دے رہے ہیں ڈیت گرانٹس دے رہے ہیں اور ان کے بچوں کے تعلیم کے لیے تعلیم ادارے ویکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیورٹس ان کے صحت کے لیے آسپیٹل اور ڈسپنسریز ہم نے قائم کیے ہیں اور مزید بھی مزدوروں کی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے بلوشتان گورنمنٹ کمیٹڈ بھی ہے ڈیڈیکیٹڈ بھی ہے اور اقدامات بھی کر رہی ہے اسی طرح یہوں میں مزدور کی تقاریب ہیں وہ اس دن تو بہت محدود ہوئے ہوں گے بہت کم اور سو پیس کے ساتھ کرونا کے چونکہ ہم نے تقاریب پر بین امپوس کی ہے تو ہم گزارش بھی کریں گے آج تمام مزدور بھائیوں سے کہ وہ ویڈیو لنکس کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے پرنٹ اور الیکٹرینک میڈیا کے ذریعے اپنے جو پیغامات ہیں وہ اپنے مزدور بھائیوں تک اور دنیا تک آپ ضرور پہنچائیں لیکن تقاریب سے اجتماع یکجہ ہونے سے برائے کرم وہ گریز کریں اس وقت کرونا کی جو صورتحال ہے چار لاکھ سے زائد کیسز تو کل ریپورٹ ہوئے ہیں بھارت میں اور پینتیس سو سے زیادہ مواد واقع ہوئے ہیں اور یہ جو نئی لہر ہے کتنی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال کسی بھی دنیا کے کسی بھی ملک میں اتنی تیزی سے ہی فرسٹ ویو آگے نہیں بڑھا اور اب بھی جو ریپورٹ ہو رہے ہیں بھارت میں کیسز وہ کل کیسز کا میں سمجھتا ہوں کہ بیس سے پچیس فیصد ریپورٹ ہو رہے ہیں یہ اس سے بھی زیادہ ہوں گے دور دراز کے کئی علاقے ہیں سب کے سیمپل کلیکٹ نہیں ہو رہے ہوں گے سب کے ٹیسٹ نہیں آ رہے ہوں گے اتنے لیبارٹریز نہیں ہوں گے اور ہموات بھی یہ تو ریپورٹڈ ہموات ہیں جو پینتیس سو کل ریپورٹ ہوئے ہیں اس سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں جس پہ ہمیں افسوس ہے اور ہم نیک خواہشات کا ایزار کرتے ہیں دنیا میں کسی بھی کوئٹ کے پیشنٹ کے لیے یا کسی بھی پیشنٹ کے لیے ان مریضوں کے لیے لیکن ہمیں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ فرسٹ ویو میں جب ویسٹر ممالک میں فرسٹ ویو میں نقصانات زیادہ ہوئے لوگوں کے اس وقت بھی اللہ نے ہمیں بہت حد تک محفوظ رکھا اور اس کا شکر ادا کرنے کے بجائے ہم نے کرونا کا مزاق پڑھانا شروع کر دیا اور اسی طرح اب بھی میں سمجھ دوں کہ جو بھارت میں صورتحال ہے اس کو دیکھ کے ہمیں عبرت آسل کرنا چاہیے اور شکر ادا کرنا چاہیے اللہ پاک کا کہ اس طرح کے حالات پاکستان میں نہیں ہیں اور پھر اس وقت پنجاب میں پھر مردان میں کے پی کے کچھ ازلامیں جو صورتحال ہے آسپیٹرز پر جو دباؤ ہے کیسز جتنا اس میں اضافہ ہو رہا ہے اس کے مقابلے میں بلوستان کے لوگ شکر ادا کریں کہ اس رفتار سے کیسز اس تعداد میں یہاں رپورٹ نہیں ہو رہا ہے اور اسی طرح بلوستان کی جو دیگر اضلا کے لوگ ہیں وہ کوئٹا کو مد نظر رکھتے ہوئے شکر بھی ادا کریں اللہ کا اور سنجیدہ اس کیسز کو لیں کہ کوئٹا کے مقابلے میں دیگر اضلا میں کیسز بہت کم ہیں کل جو ہے بلوستان کے چوبیس اضلا میں کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا ساتھ ڈسٹرکس میں جو ہے ہمارے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں تو اس کو یہ جو صورتحال ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں احتیاط کرنا چاہیے اور یہ جو ایک صورتحال بنا ہوا ہے کیسز جو بڑھنے لگ گئے تھے کوئٹا کے کچھ اضلا میں جو ہے بیس پچیس تیس پرسنٹ تک پہنچ گئے تھے چونکہ سکیٹرٹ پاپولیشن ہے چھوٹے جو شہر ہے وہاں پہ ایس او پیز پہ عمل درامت کو ہم نے میک شور کیا اور وہاں پہ صورتحال میں بہتری آئی تو اب اس وقت کوئٹا میں جو کیسز بڑھ رہے ہیں پرسوں جو ہے بیس اشاریہ پانچ پرسنٹ پورے بلوشتان میں کیسز رپورٹ ہوئے تھے جن میں میجارٹی کیسز جو ہے بہتر فیصد جو ہے صرف کوئٹا سے تھے لیکن یہ ہے کہ جمعیراج جمعہ جو ہم نے پورا لاکڈاؤن کیا بلوشتان میں ہم تاجر تنظیموں کا شکر گزار اور انہوں نے ایس او پیس کے ساتھ کمپلائن کیا لاکڈاؤن کیا اس کے فوائد دیکھیں فوری طور پر سامنے آنا شروع ہو گئے کہ گزشتہ دو دنوں میں اگن کیسز کم ہونا شروع ہو گئے اب کل جو کیسز رپورٹ ہوئے ہیں وہ ستارہ اشاریہ دو پرسنٹ ہے پرسو انیس اشار انیس پرسنٹ کے قریب رپورٹ ہوئے تھے تو اس کا مطلب ہے جب ہم ایس او پیس پر عمل درامت کرتے ہیں تو فوری طور پر اس کے جو نتائج ہے وہ ریفلیکٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اسی طرح تعلیمی ادارے امنت سارے ہارڈری بند کر لئے تھے جس میں پرائمری میڈل اسکولز تھے پھر آئی اور آئیر سیکنڈری اسکول یونیورسٹیز کافی جو ہے وہ بلوشتان میں بند کر لئے گئے تو کل جو ہے شام کو جتنے بھی بلوشتان میں کالجز ہیں ٹیکنیکل کالجز ہیں اور آئیر کالجز اور اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے آئیر ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کالجز ڈپارٹمنٹ کے مات ہے جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں وہ سارے جو ہے وہ سترہ مئی تک بند کرنے کے احکامات جاری کر دئیے گئے ہیں اور اس کے علاوہ جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے انٹر پروینشل پبلک ٹرانسپورٹ سیٹرڈے سنڈے اس کی موومنٹ پر مکمل بین امپوس کر دی گئی تھی اور اس بین کو جو ہے اگین سات مئی تک ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے اب جو ہے سات مئی تک ایوری سیٹرڈے سنڈے جو ہے انٹر پروینشل پبلک ٹرانسپورٹ وہ اگین اس پہ بھی پابندی آئید رہے گا بلوستان گومنٹ نے فیضل اک کیا کہا ہے کہ سات مئی کو آئندہ جمعہ المبارک کے روز اللہ پاک کے حضور ہم دعا گو ہوں گے سربس اجود ہوں گے اور اگلے جمعہ کو جو ہے یوں میں استغفار کے طور پر آپزرف کیا جائے گا اور اس سلسلے میں علماء کرام مشایخ سے بلوستان گومنٹ ہم نے ٹیک اپ کیا ہے مزید ان کے ساتھ میٹنگز میں ہم انگیج ہو رہے ہیں اور ان سے گزارش کر رہے ہیں کہ وہ دعا بھی کریں اور ایس او پیس پر عمل درامت کے لیے جو علماء کرام ہیں مولوی صاحبان ہیں امام ہیں ان کو گائیڈ لائنز فرام کریں اور وہ جو مولوی صاحبان ہیں امام صاحبان ہیں وہ جمعہ کے خطبات میں ان گائیڈ لائنز کے حوالے سے لوگوں کو آگاہ کریں گے اور کووٹ کے نقصانات اور عدیس شریف کے روشنی میں جو وبائی امراض اور وبائی کیفیت میں جو اسلام اور شریعت جو درس دیتا ہے وہ درس وہ عوام تک جو ہے وہ پہنچائیں تاکہ لوگ جو ہے وہ سنسٹائز ہوں اور کرونا کے ایس او پیس پہ بہتر طریقے سے عمل درامت کریں کیونکہ اب پسلے سال ان دنوں ایک کرونا کے ٹائپ کا ایک ہی سٹرینڈ کا ہمیں چیلنج درپیش تھا پوری دنیا کو سیکنڈ ویو میں بھی تقریباً وہ یہ سٹرینڈ کنٹینیو رہا لیکن اب جو ہے دو تین نئے سٹرینڈ آگئے ہیں ایک یوکے کا ہے ایک ساؤتھ افریکن سٹرینڈ ہے اور ایک جو ہے بریزلین سٹرینڈ اور کل کراچی میں بریزلین اور ساؤتھ افریکن سٹرینڈ کے جو ہے کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں سندھ کے جو وزیر سہت صاحبہ ہیں انہوں نے وہ ڈیٹیل شیئر کیے آج بھی اسلام آباد میں ایک بریزلین ٹائپ جو ہے کیس وہ بھی ریپورٹ ہوا ہے اور بتائے یہ جا رہا ہے کہ بریزلین جو ٹائپ ہے اور ساؤتھ افریکن دونوں یہ بہت خطرناک ہے یہ دیگر کووٹ کے ٹائپس کے مقابلے میں ساٹھ سے ستر فیصد زیادہ تیزی سے پیلتا ہے اور اس میں ہم وعد کی شارعہ جو ہے سکسٹی ایٹ پرسن سے زیادہ ہے اور ساتھی یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ویکسینیٹڈ لوگوں پہ بھی اس کے اثرات ہو رہے ہیں الغرض کہ جو ویکسینیٹ لوگ جنہوں نے ویکسینیشن کرائی ہوئی ہے وہ دیگر کے مقابلے میں تو کافی محفوظ ہیں اگین چونکہ کووٹ کی یہ میوٹیٹڈ ساخت ہیں بعض کیسز میں جن لوگوں نے ویکسینیشن آسل بھی کی ہے اس کے باوجود ان پہ یہ اثر انداز ہو رہا ہے تو اس صورتیال کو مد نظر رکھتے ہوئے اس خطرے کی جو نئی گھنٹی ہے بلکہ گھنٹیاں جو آئے روز بج رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ اور بھی اس طرح کے کئی ایک کیس جو ٹائپس ہیں کووٹ کے وہ سامنے آئیں گے اس وقت بلوستان میں موسٹلی جو ہے یوکے ٹائپ اس کے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں باقی جو دو ٹائپ ہیں تین ٹائپ ساری دو ٹائپ ہیں بریزیلین اور سالت افریقن اس کا تو ابھی تک کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا لیکن دیگر ملک کے جب صوبوں میں رپورٹ ہو رہا ہے تو بلوستان بھی اس سے ماورہ اور مستثنہ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ لوگوں کی آمد و رفت ہے اور لوگ جب ایسو پیس کے خیال نہیں رکھتے تو یہ صورتیال پیدا ہو سکتی ہے تو یہ نئے نئے چیلنجز جو ہے گورمنٹس کے بھی سامنے آ رہے ہیں ایک طرف آکسیجن اور سیلنڈرز کا جو ایک چیلنج کسی بھی ایمرجنسی کی صورتحال میں پیدا ہو سکتی ہے پھر ان ٹیسٹ کے لیے جو ہے پی سی آر لیبز میں نئے ایکوپنٹس انسٹالیشن اور خدا نہ خواستہ بڑے انگامی صورتحال میں پھر زیادہ آسپیٹلز کارنٹائن سینٹر آئیسولیشن فیسلٹیز کا منجمنٹ کرنا اس کو پرپیر کرنا اس کے لیے ایکسٹرا بجٹ اور لاکڈاؤن کی صورت میں لوگوں کو راشن کی فرامی یعنی کئی ایک چیلنجز درپیش ہو سکتے ہیں اگر لوگوں نے ایسو پیس پر عمل درامت نہیں کیا تو پھر ایسے چیلنجز سے پبلک اور گورمنٹس سب جو ہے دباؤ میں ہوں گے تو ایسی صورتحال آج مجھے بڑا افسوس ہوا کہ اسلام آباد کے ایج سیکٹر میں ایک قبرستان کے لیے اضافی زمین جو ایلوکیٹ کر لیا گیا ہے قویٹ پیشنٹس کے لیے وہاں پہ امواد کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی ہے اور پسلے سال یہاں پہ یہ صورتحال تھا آج بھی ہمیں میں سمجھتا ہوں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس دیگر صوبوں کے مقابلے میں ہم قدرے صورتحال بہتر ہے ایون دو دن سے توڑی سی سلائٹلی ایک ڈیفرنس بھی ہے کیسز بھی کم ہوئے ہیں اور آپ کے بلوشتان کے جیسے میں نے کہا ساتھ ڈسٹرکس میں کیسز رپورٹ ہوئے ہیں کل باقیوں میں نہیں ہوئے زیرو کیسز رپورٹ ہوئے ہیں تو یہ ایک بہتر صورتحال ہے اس کو مزید ہمیں بہتر کرنا ہے بتر نہیں کرنا اور انسی او سی کے ڈائریکشنز بھی ہیں کہ سمارٹ لاگ ڈاؤن اور لاگ ڈاؤن کے جو آپشنز ہیں وہ استعمال کیے جا سکتے ہیں اور جو جو لوگ تیارے سے سفر کرتے ہیں فضائی جو سفر کرتے ہیں ان پہ بھی لیمٹس جو ہے انسی او سی نے ریکممنٹ کیا ہے وہ بھی میرے خیال کل پرسوں سے وہ بھی لاگو ہوں گے اور اس کے علاوہ انسی او سی نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ دیگر ممالک یا دیگر صوبوں سے جو ائرپورٹس پہ پیسنجرز اتریں گے ان کو مینڈیٹری کارنٹین سینٹر فار ٹین ڈیز وہ رکھا جائے گا ان کیس او پوزیٹیو ریپورٹس تو اس حوالے سے بلوستان گورنمنٹ جو ہمارے ائرپورٹس ہیں اس پہ بھی ہم ویجیلنٹ ہیں اور یہ بلوستان گورنمنٹ بھی ڈائریکشن جاری کر رہی ہے کہ جتنے بھی لوگ وہ تیاروں سے سفر کرتے ہیں ائر ٹریول کرتے ہیں جو یہاں پر آئیں گے ان کو سب کو ہم اسکین کریں گے اور سسپیکٹری جو کیسز ہیں ان کے سیمپل کلیک کریں گے جو پوزیٹیو آئیں گے ان کو ہم مینڈیٹری جو کارنٹین پیریڈ ہے ان کو بجوایا جائے گا اور باقی جو ٹرین سٹیشن ہیں بسس ٹاپسس ہیں اس پہ بھی ایسے ہم اقدامات کرنے جا رہے ہیں بلوستان میں پورے ویسے تو ہم نے پرنٹ الیکٹرونک میڈیا سوشل میڈیا الیکٹرونک میڈیا کے ذریعے ویکلز میں سپیکرز کے ذریعے انانسمنٹ پبلک ایویڈنیس کووٹ کے حوالے سے اس کے روکتام ایس اوپیز کے حوالے سے اور ویکسینیشن کو انکریج کرنے کے حوالے سے تو جاری ہے لیکن اسپیشلی کوئٹہ میں اب ہم بڑے بڑے بل بورڈز بریجز پہ اور فلائی بریجز پہ مین شاہ راہوں پہ بڑے بڑے بل بورڈز جو ہے اب ہم آویزہ کرنے جا رہے ہیں جس پہ کووٹ کے ایس اوپیز ابزرب کرنے کے حوالے سے اور تدارک کے حوالے سے اس میں میسیجز آویزہ اس میں ریٹن فارم میں ہوں گے نوشتہ ہوں گے اور لوگوں کو اویر کیا جائے گا اس کے علاوہ مزید بھی میڈیا کے ذریعے اس اویرنیس کو ہم تمام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں اور بلوکوٹہ سے باہر جتنے ازلاع ہیں وہاں پہ جو لوکل لینگویجز ہیں اس میں گاڑیوں میں لاؤڈ سپیکر کے ذریعے انانسمنٹ بھی کی جائے گی اور پیمفلیٹ بھی ہم چاپیں گے اور لوکل لینگویجز میں لوگوں میں آگائی پروموٹ کریں گے ابھی چونکہ آکسیجن کا تو میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں تواتر کے ساتھ کہ الحمدللہ اس وقت ہمارے صرف دو آسپیٹلز جہاں پہ کوئی ستائی سٹائی سٹائیس پیشنٹس ایک ایوریج موجود ہے وہ بھی وینٹلیٹر پہ کوئی پیشنٹ نہیں ہے بائی پیپ سی پیپ آکسیجن پہ ضرور ہیں لیکن دیگر آسپیٹلز میں کوئی نہ پریشر ہے نہ ہمارے اوپر کوئی دباؤ ہے اس وقت اور بیڈز بھی کافی ہے اور مزید بھی اس افتے جو ہے ایف جی چیسٹ آسپیٹل میں ایچ ڈی ایو اٹارہ بیڈز مزید ہم اضافہ کر رہے ہیں اور اس سال جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ دس دس ایچ ڈی ایو اور آئی سی ایو بیڈز ار ایک ڈی ایچ کیو آسپیٹل میں ہم اضافہ کرنے جا رہے ہیں کل ازارہ ٹاؤن میں وومن ویکسینیشن سینٹر کا افتتابی کر دیا گیا ہے اور دیگر اسلام میں بھی جب ویکسین ہمارے سے زیادہ ہوگا اور لوگوں کا جب رجان بڑھے گا تو ار جگہ علیدہ سے خواتین کے لیے بھی ویکسینیشن سینٹر کی فیسٹریٹ ہم اسٹیبلش کر رہے ہیں سیول سیکٹریٹ میں ملازمین کے لیے ویکسینیشن سینٹر جو ہے اسٹیبلش کیا جا چکا ہے اور دیگر لوگوں کو بھی ہم انکریج کر رہے ہیں مختلف ایریاز میں کہ کائنڈلی وہ اپنی ویکسینیشن کر رہے ہیں اب تک جو میرے ساتھ ڈیٹیل ہے پرسو رات تک سولہ ہزار چار سو ہارٹ جو ہمارے فرنٹ لائن ایلت کیئر ورکرز ہیں ان کو فرسٹ ڈوز فرام کر دیا گیا ہے اور گیارہ ہزار چار سو ستانوے ایلت کیئر ورکرز کو سیکنڈ ڈوز وہ فرام کر دیا گیا ہے اسی طرح جو سکسٹی ایئرز پلس ایج گروپ ہیں ہمارے جو بزرگ ہیں ان کو چار ہزار ستاسی فرسٹ ڈوز اور ایک ازار ترسی سیکنڈ ڈوز ویکسین جو ہے یہ پروائیڈ کر دیا جا چکا ہے اور اس کے علاوہ کین سائنوں کے ازار ویکسین نیشن کے ڈوزز ہمارے ساتھ جو آبی لیبل تھے وہ ہم نے سکسٹی ایئرز پلس جو ایج گروپ ہے ان کو ہم نے فرام کر دیا ہے اور آفیسز میں شیشے کے جو اس طرح فریم ہیں وہ ٹیبل کے سامنے لگانے سے کافی جو ہے یہ ایک ویسٹر موڈل بھی سامنے آیا ہے پنجاب نے بھی یہ پریکٹس کیا ہے اس سے ڈسٹینس بھی رہتا ہے اور جو ڈروپ لیٹس ہیں اس کا کراس ایکشنج نہیں ہوتا تو اس سے بہتری آ سکتی ہے اس سلسلے میں بلوشتان کے جو دفاتر ہیں اس سے ہم اس کا آغاز کر رہے ہیں اور انکرچ کرتے ہیں پرایویٹ سیکٹر میں آفیسز میں شاپس میں کہ دیگر جو مختلف سیکٹر کے لوگ ہیں وہ بھی اس پریکٹس کو شروع کریں تاکہ جو ڈروپ لیٹس ہیں اس سے بھی بچا جا سکے اور جو منیمم سوشل ڈسٹینسنگ ہے وہ بھی اس سے مینٹن ہو سکے اب پچھلے مہینے جو ٹوٹل کیسز سامنے آئے ہیں دو آزار ساتھ سو تیرانوے کیسز اور انتیس لوگوں کے امبات واقع ہوئے ہیں اور کیسز جو ہے اس وقت ہمارے ساتھ چودہ سو ایکٹیو کیسز آگئے ہیں آلانکہ جنوری میں چار اشاریہ دو پرسنٹ ٹوٹل شرعہ تھی پوزیٹیویٹی ریٹ تھی اور فروری میں ون پائنٹ فائف پرسنٹ چونکہ مڈ مارچ میں اگین تھرڈ ویو نے بلوشتان کو اٹھ کرنا شروع کر دیا تو تین اشاریہ تین پرسنٹ اورال ایوریج رہا اور اپریل میں نو اشاریہ پانچ پرسنٹ یہ اوہرال ایوریج ہے چونکہ پہلے تین افتوں میں کیسز کم تھے لاسٹ ویک میں کیسز زیادہ بڑھے ہیں یعنی بیس اشاریہ پانچ پرسنٹ یہ آٹھ ماہ بعد پرسوں بیس اشاریہ پانچ پرسنٹ بلوشتان میں کیسز ریپورٹ ہوئے لیکن شکر ہے کہ گزشتہ دو دنوں سے اس میں تھوڑی ڈیکلائن آ رہی ہے کل جو کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں اس میں سکسٹی تری جو ہے میل مرد ہیں جن کے پازیٹیو ریپورٹ سامنے آئے ہیں اور اسی طرح اٹھائیس جو ہے خواتین ہیں چار بچے ہیں تیس سے چوالیس سالہ جو ایج گروپ ہے سوری پندرہ سے انتیس سالہ ایج گروپ میں چبیس لوگوں کو کے پرہ جو ریپورٹس ہیں وہ مصبت آئے ہیں اور اسی طرح تیس سے چوالیس سالہ ایج گروپ میں تینتیس پینتالیس سے انسٹھ ایج گروپ میں جو ہے سترہ اور سکسٹی پلس بارہ یہ ایک تناسب چل رہا ہے لیکن بچے جو ہے پچھلے فرسٹ ویو کے مقابلے میں اس سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں ایوریج جو ہے اس وقت سولہ پرسنٹ کل کیسز کا جو ہے وہ ایک ایوریج پورے مہینے کا سولہ پرسنٹ آ رہا ہے اور اگر ہم نے احتیاط نہیں برتا یہی صورتحال رہا بتر ہو سکتی ہے اس وقت پی ڈی ایم اے ڈیپارٹمنٹ جو ہے مزید بھی ہم اپنا سیلنڈرز پروکیور کرنے کے لیے پلان کر رہے ہیں چبیس سو سیلنڈرز یہ ہماری ایک پلاننگ ہے یہ ابھی اپروف نہیں ہوا چودہ سو سیلنڈرز جو ہے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں دو سو بیس لیٹرز والے چوبیس سو مزید ہم پروکیور کرنے کے لیے پلان کر رہے ہیں اگر یہ پروکیور بینٹ ہو جاتی ہے تو پھر چار ہزار سیلنڈرز ہمارے ساتھ آویلیبل ہوں گے دو پلانس ہمارے اگلے ایک مینے میں ایف جی چیسٹر آسپیٹل اور شیخ زید میں یہ جو ہے انسٹال ہونے جا رہا ہے دیگر کوئٹہ کے جو ہمارے مین آسپیٹلز سب میں اپنے پلانس لگی ہوئے ہیں فنکشنل ہے اور سر پلس آکسیجن جینریشن اس وقت ہماری موجود ہے کوئی کمی نہیں ہے لیکن اگر جو محدود وسائل ہیں جو آویلیبل ریسورسز ہیں اس میں بلوستان گورنمنٹ میں ویل پرپیرشن کیے ہوئے ہیں لیکن خدا نہ خواستہ اگر کوئی بہت بڑی انگامی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے اور پیشنٹ کا فلو اور پریشن آسپیٹلز پہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو خدا اس کیفیت سے ہمیں محفوظ رکھے تو پھر کچھ کہاں نہیں جا سکتا کہ کیا صورتحال بنتی ہیں لیکن اب تک کی جو صورتحال ہے وہ مکمل بلوستان میں قابو ہے اور اسی طرح انشاءاللہ اس کو وزیر اعلی بلوستان جام کمال صاحب کے جو ویجنری ایک لیڈرشپ ہے جو فورکاسٹ کرتا ہے فیچر کو فیچر کو پراپر پریڈکٹ کرتے ہوئے پری ایمٹ کرتے ہوئے وہ فوری طور پر اقدامات خود لیتے ہیں گورنمنٹ مشینری کو موبائل موبائلز کرتے ہیں تاکہ کسی بھی امرجنسی سے کوپ کرنے کے لیے نمٹنے کے لیے ہم اما وقت تیار رہ سکیں اسی طرح پنجگور میں کل فلڈ کی وجہ سے ایک دیوار گرنے کی وجہ سے ایک نوجوان جو ہے اس کی شہادت ہوئی ہے اور ایک زخمی ہوا ہے ان سب کے لیے پی ڈی ایم ای ڈی پارٹمنٹ نے دو سو ٹینڈز ٹو ہنڈرڈ بلینکٹس اور دیگر فوڈ پیکیجز اور جتنے ضروریات کی اشیاء تھی وہ امنکل رات ہی کو ان کو پہنچا دیا ہے اور ان کو ریسکیو کیا ہوا ہے اور مزید پی ڈی ایم ای ڈی پارٹمنٹ کا جو تصادم ایکسیڈنٹ کا واقعہ افسوسناک واقعہ جو پیش آئے اس میں چار افراد کے شہید ہونے کی اطلاع ہے اور ایک اس میں شدید زخمی ہوا ہے اسی وقت گورنمنٹ بلستان نے یہ ڈیریکشن جاری کیا جو زخمی ہیں جو شوعدہ ہیں ان کو فوری طور پر پہ ہسپیٹلز پہنچایا جائے اور زخمی ہے اس کی بہتر نکرداش کو یقینی بنایا جائے تو اس سلسلے میں مجھے بہت افسوس ہے لیکن جو سنگل روڈز ہیں اور تیز رفتاری ہے یہ قیمتی جانوں کے ضیاقہ باعث بن رہے گیا ہم نے کوئٹہ کراچی شارہ پہ کوچز ہیں ان میں تین سو سولہ ٹریکرز ہم نے نصب کرنا شروع کی ہیں جس میں نائنٹی پرسنٹ یعنی کوئی دو سو اسی کے قریب ٹریکرز نصب ہو چکے ہیں اور کوئٹہ کراچی شارہ پہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ پہلے کے مقابلے میں آج ساتھ میں کمی آئی ہے اور اس مارڈل کو اب دیگر جو شارہ ہیں اس میں بھی ہم اپلائی کریں گے اور ساتھ ہی پرائم منسل صاحب کے آلیہ دورے میں وزیراعی بلوستان جام کمار صاحب کا جو اپنے سپیچ کے دوران اور میٹنز میں بھی وہ بلوستان کے جو مین شارہ ہیں اس کو ایکسٹنٹ کرنا اس کی وائیڈننگ اور ڈیول کیارج وے انشاءاللہ اس پہ کام کا آغاز ہونے جا رہے اس کی فیزیبلیٹی سٹڈی مکمل ہو چکی ہے نصیر آبت کوئٹا ہے اسی طرح لورلائی کا جو سنگل روڈ ہے اس کو ڈیول کیارج وے اور روپ چونکہ ویسٹرن کوریڈور کا حصہ ہے اور اس پہ کام کا آغاز ہو چکا ہے تو انشاءاللہ ہم اپنے طور پر بہت کوشش کر رہے ہیں وہ کام جو ستر سالوں میں نہیں ہوا بلوشتان گورنمنٹ دو ڈائی سالوں میں اس کو ہم نے ممکن بنایا ہے اور مزید امکانات پیدا کی ہیں روشن مستقبل کے لیے دو ڈائی سالوں میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے انشارہوں پہ کام کا آغاز ہو چکا ہوگا یا پھر انشاءاللہ مقبل ہو چکی ہوگی بہت شکریہ سر اس سوال آپ کے ماند لاؤسوم سے بھی کافی مقابل مقابل ہوگی ماند لاؤسوم جو جہانی دار باتا ہے اور لاؤسوم میں تو سنیل کمی ہو جائے گا تو سوپائی حکومہ سے سوال ایک دیکھیں ایک دام جی جی رمضان بازار کو بہتر کر رہے ہیں لیکن کمپلینز موجود ہیں لوگوں کو جو ہے پراپر ریلیف ہم نے فرام کرنا ہے پہلے سے ہم نے اس کو بہتر کیا چونکہ زیادہ فوکس ہمارا جو ہے کووٹ کی طرف آسپیٹلز کی طرف آکسیجن سیلینڈرز پلانٹ اس طرف ہے اس طرف بھی انشاءاللہ جو ہمارے اس کو انشاءاللہ ڈائریکشن جاری کریں گے کہ یہ کمپلین آپ کی طرف سے بھی آ رہے ہیں تاکہ اس طرح کمپلین اور لوگوں کو ریلیف فرام ہو اور اسی طرح غریبوں کے حوالے سے جو ہمارے دیاریدار طبقہ ہے یا وہ لوگ جو لو انکم ویجز والے لوگ ہیں اس کے حوالے سے یہ کہ رمضانی شریف پچاس ہزار فوڈ پیکجز بلوستان کے مختلف فضلہ میں ہم نے ڈسٹریبیوٹ کرنا شروع کر دی ہیں ترٹی تاوزن تقریباً ہو چکے ہیں بیس ہزار مزید تقسیم ہوں گے پچھلے لاگ ڈاؤن میں آٹھ لاگ ڈیلی ویجز ورکرز بیروزگار ہو گئے تھے لیکن ہم نے کسی کو اکیلے نہیں چھوڑا نوستو پچاسی میلین روپیز کا ہم نے راشن کے لیے پیکج ان کو فرام کیا احساس پروگرام کے تحت بھی ان کو اسسٹ کیا گیا اب بھی خدا کرے کہ ایسی صورتحال پیدا نہ ہو کہ مکمل لاگ ڈاؤن ہو اور لوگوں مکمل بیرزگار ہو اور ان کو دیکھیں جمعت المبارک میں نے کہا ساتھ میں یوم استغوار کے طور پر اس کو observe کیا جائے گا علماء مشایخ تمام مکتب فکر کی ان سے ہم نے یہی گزارش کیا اور یہ جو لٹفکیشن ہے اور جو ہماری گزارشات ہیں علماء صاحب کرام کے ساتھ ہم نے ٹیک اپ کی ہے ہم 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 فل کہ انشاءاللہ وہ جو فیصلہ ہے گورنمنٹ کا اس کو بھی آنر کریں گے اور جو کووٹ کی صورتحال ہے جسے پورا دنیا متاثر ہے پورا ملک اس وقت متاثر ہے بلوشتان کوئٹہ خاص کر زیادہ متاثر ہے تو اس تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے پہلے بھی ہمارے علماء کرام نے پچھلے سال انہوں نے بہت تعاون کیا تھا اور ہمیں امید ہے ہمیں یقین ہے کہ وہ اس دفعہ بھی تعاون کریں گے یہ پرامیر سیکسٹیٹ آپ کو پرابر آپ کو ریسپانڈ کر سکیں گے دیکھیں ایک تو پی پی ایل کے ساتھ جو ہمارا معاہدہ ہے وہ دوہزار پندرہ میں ایکسپائر ہو گیا اس رو کے ذریعے اس کو چلایا جا رہا ہے پہلے بھی ہم نے جانگیر ترین صاحب کے ساتھ فیڈر منسٹری کے ساتھ ہم نے ٹیک اپ کیا کہ آرٹیکل سیون ٹی ٹی سب سیکشن رائٹ ہے کہ وہاں پہ آئل گیس جو ریسورسز ہیں جو پروڈیوس ہوتے ہیں اس پہ وفاق اور جسوبے ہیں اس کا جو عصہ ہے شیئر ایکوی ٹیبل ہوگا منصفانہ ہوگا برابری کی بنیاد پہ ہوگا اور اس کو انفورس کرنے کے لیے ہم اقدامات کر رہے ہیں اور نائنٹی فورٹی نائن کا ایک ایک ہے کہ جس کے تحت اٹھارویں ترمیم کے بعد بھی ریسورسز کو اسی ایکٹ کے تحت ریگولیٹ کیا جا رہا ہے اس میں بھی امینڈمنٹ بلوستان گورنمنٹ نے پروپوس کیا ہے جو ہمارے انشاءاللہ جو میجرز ہیں جو ہمارا فیصلہ ہے بلوستان کی وسائل ہیں بلوستان کے لوگوں کے لیے اس پہ انشاءاللہ ہم کمپرومائز نہیں کریں گے اور بلوستان کے لوگوں کو مطمئن رہنا چاہیے یہ ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں لائے دیل بتا پھائیے بہن 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 موسیقی